سلام پاکستان 24 نیوز کا ساتھ میں ہوں مدیحہ صلیق اور میں ہوں علی عارف ایم بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گا اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد ہائی کھوٹ میں سانحہ مری کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کے لیے دائر درخواست پر سمات ہوئی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں تو انکوائری کی کوئی ضرورت ہی نہیں انڈی ایم میں ذمہ دار ہے پوری ریاست ان حلاکتوں کی ذمہ دار ہے اگر قانون پر عمل درامت ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا سب لگے ہوئے ہیں مری کے لوگ اچھے نہیں ہیں ان کا کیا قصور ہے مری کے لوگوں کا کیا قصور ہے جو انہیں بدرام کیا جا رہا ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ نیشنل ریزارسٹر مانیجمنٹ کمیشن کی میٹنگ کبھی ہوئی ہے میمبر اینڈی ایم میں نے کہا کہ کمیشن کی پانچ میٹنگ ہوئی تھی چیف جسٹس نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد اگر کمیشن کی میٹنگ نہیں ہوئی تو ذمہ دار اینڈی ایم اے ہے اینڈی ایم اے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہوا اگر قانون پر عمل درامت ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا اس سماعت کا مزید احوال جانتے ہیں احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام آگاہ کیجئے گا جی بالکل اسلام واد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سطر مناللہ نے یہ سماعت کی ہے عدالت نے اینڈی ایم اے کے سینئر افسر کو طلب کیا تھا تو اینڈی ایم اے کے ممبر عدالت کے سامنے پیش ہوئے چیف جسٹس نے یہ استفسار کیا کہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کمیشن جو ہے اس کی کبھی میٹنگ ہوئی ہے جس پر بتایا گیا کہ دو ہزار اٹھارہ کے بعد کمیشن کی کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی عدالت نے استفسار کیا کہ کمیشن میں کون کون ہے جس پر بتایا گیا کہ وزیراعظم آپوزیشن لیڈر چاروں وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ساتھ وزیراعظم ازاد کشمیر اور دیگر اس کمیشن کے ممبران ہیں چیف جسٹس نے اب حکم یہ دیا ہے کہ آئندہ حفظے اس کمیشن کی میٹنگ بلائی جائے اور سانیہ مری کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کر کے وہ رپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں جمع کرائی جائے عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ کوئی بھی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں انڈی ایم اے ذمہ دار ہے بکس سابس انڈی ایم اے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے کہ اگر انڈی ایم اے بروقت اس حوالے سے اقامات کرتا تو یہ سانیہ بھی نہ ہوتا بائیس لوگوں کی جانے بھی نہ جاتی جس میں نو بچے بھی شامل ہیں ان نو بچوں کا کیا قصور تھا عدالت نے یہ ریمارکس دیئے کہ اگر وزیراعظم نے کمیشن کی میٹنگ نہیں بلائی تو یہ بھی انڈی ایم اے کا کام تھا کہ وہ کمیشن کی میٹنگ بلانے کے لیے درخواست دیتے عدالت نے یہ بھی استفتار کیا کہ کیا اپوزیشن کے کسی ممبر نے کمیشن کی میٹنگ کے لیے کوئی درخواست بھیجی ہے جس پر بتایا گیا کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی کوئی ایسی درخواست نہیں دی گئی چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیئے کہ اس معاملے پر انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ آئندہ ہفتے کمیشن کی میٹنگ بلائی جائے ذمہ داران کے خلاف کاروائی کی جائے یہ ریمارکس دیئے گئے کہ چونکہ جو انڈی ایم اے کی یہ ذمہ داری تھی جس پر انڈی ایم اے کے ممبر جو پیش ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ پروونشل اور ڈسٹرکٹ کے جو ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹیز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے جس پر شیف جسٹس نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ یہ انڈی اے میں کی ذمہ داری ہے یہاں جوب کیاتا ہے وہ ذمہ داری دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے قانون کسی نے نہیں پڑا یہ جو قانون ہے انڈی اے میں کا جو قانون بنا ہے اس میں تمام طاقتور لوگ شامل ہیں اس سے زیادہ طاقتور باڈی کونسی ہو سکتی ہے عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ پوری ریاست ان حلاقتوں کی ذمہ دار ہے اب عدالت نے آئندہ ہفتے یہ میٹنگ بلانے کا حکم دیا ہے اور ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کرنے کا حکم دیا ہے جو کمیشن ہے اس میں وزیراعظم کے ساتھ اپوزیشن لیڈر اور چارو وزرائے آلہ بھی موجود ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ میٹنگ آئندہ ہفتے ہو سکتی ہے کیونکہ عدالت نے بڑے سخت رمارکس دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اگر میٹنگ آئندہ ہفتے بلا کر ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کر کے ریپورٹ جمع نہیں کرائی جاتی تو یہ عدالت پھر اس حساب سے اس معاملے کو آگے لے کر چلے گی تو اب میٹنگ بلائی جائے گی اور اس کے بعد ریپورٹ عدالت سے سبمیٹ کی جائے گی آئندہ ہفتے میٹنگ بلائی جائے گی اور ریپورٹ مرتب کر کے عدالت کو پیش کی جائے گی یہ رمارکس دیئے گئے ہیں چیف جسٹس کے جانب سے بہت شکریہ احتجاج کا پلان مرتب کر رہے ہیں قومی اسمبلی کا میری بجٹ ہنگامہ خیز اجلاس آج شام چار بجٹ شروع ہوگا اجلاس سے قبل ہی اپوزیشن نے احتجاج کا پلان مرتب کر لیا ہے اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف سابق وفاقی وزیر سردار یوسف سینٹر طلح محمود سمیت دیگر کے خطاب ہوں گے جبکہ حکومت نے بھی اپوزیشن کے احتجاج کے پیش نظر پارلیمانی پارٹی اجلاس دو بجٹ طلب کر رکھا ہے مزید جانے کے بارے نمائندے عثمان خان سے عثمان آگاہ کی جائے گا جی بہت شکریہ قومی اسمبلی کا ایک ہنگامی خیز اجلاس آج سپہر چار بجے ہوگا جس میں آج منی بجٹ کو پیش کیا جائے گا وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین منی بجٹ کو پیش کریں گے جس کی پھر حکومت جو ہے وہ منظوری لے گی اس پر ووٹنگ ہوگی مگر ایک طرف حکومت نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے تو اپوزیشن نے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیاری مکمل کر لی اور حکومت اور اپوزیشن کا جو ہے آج ایک بڑا ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں نے اپنے کارکنان اور پارلیمانی ممبران کو آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر طلب کیا ہے اپوزیشن جماعتیں جو ہے آج پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گی آج دونوں طرف جو ہے وہ ایک کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے جبکہ جو قومی سبلی کا اجلاس ہوگا جب حکومت اس میں منی بجٹ کو پاس کروائی گی تو اپوزیشن جماعتیں ایک طرف تو ایوان کے اندر احتجاج کرے گی ہی کرے گی دوسری جانب ان کے کارکنان پارلیمنٹ کے باہر بھی اتجاج کیلئے موجود رہیں گے جبکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے وہ آج اجلاس سے قبل ایک مشاورتی اجلاس بھی کرے گی اور مشترکہ طور پر جو ہے وہ یہ ممکن بھی ہے کہ وہ آج جس وقت منی بجٹ پاس ہو رہا ہو تو وہ ایوان سے احتجاجا واقع اٹ کر کے باہر آئے اور باہر حکومت مخالف نارے باجی بھی کرے تو آج اسلامباد میں ایک اہم ترین دن ہے جبکہ پارلیمان کی طرف جانے والے جو ریڈ زون کی طرف جانے والے راستے ہیں اس سے غیر متعلقہ افراد کو آگے جانے پر پابندی آئید ہے پولیس کی اضافی نفری کو تائینات کیا گیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا اسمان پاکستان میں مہنگائی کا نیا طوفان آنے کو تیار ہے عالمی مارکٹ میں خامتل کی قیمتوں میں تین اشاریہ چھ آٹھ فیصد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا مقامی سطح پر بھی پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جانتے ہیں عویس قیانی سے عویس آگاہ کی جائے گا جی بلکل سولہ جنوری کو مقامی سطح پر پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں کے تائیون کے لیے ورکنگ جو ہے وہ شروع کر دی ہے اوگرہ ذراعہ بتا رہے ہیں گزستہ دیارہ دنوں میں عالی مارکٹ میں خامتل کی قیمتوں میں اضافہ کا روجہان رہا مقامی سطح پر بھی پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے اوگرہ ذراعہ بتا رہے ہیں کہ پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری 14 جنوری کو جو ہے وہ بجوائے جائے گی پندہ روز کے لیے پیٹولیو مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق جو ہے پندہ تاریخ خفزیا جائے گا لیکن تین اشاریہ 68 جو فیصد تک جو ہے ریکارڈ اضافہ خامتل کی قیمتوں میں دیکھا گیا ہے اور اس کی ورکنگ پیپر جو ہے وہ جو ہے بنانا شروع کر دیا گیا ہے اور ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ چھے روپے فی لیٹر تک پیٹولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا پیٹول اور ریزل کی قیمتوں میں اضافہ کے امکان پر اظہار تشویش کہتے ہیں تین دن بعد پیٹول مصنوعات کی قیمتوں میں چھے روپے فی لیٹر اضافہ کی اطلاعات تشویشناک ہیں پیٹول کے قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی آگ کو مزید تیز کر دے گی ہر روز ایک نیا حادثہ بتاتا ہے کہ ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں گندم کبھی آٹا چینی تو کبھی خاد اور پیٹول کے بہران گھوم گھوم کر قوم پر نازل ہو رہی ہیں مارکٹ میں آنے والی اطلاعات سے ملک میں پیٹول کی زخیرہ اندوزی کی خدشات پیدا ہو گا ہے کراچی میں اس سبزیوں کے قیمتوں میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے بھنڈی مزید ساٹھ روپے تک مہنگی ہو کر تین سو اسی روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے دیگر سبزیوں کے قیمتیں کیا ہیں بسیم افتخار سے جانتے ہیں بسیم بتائیے گا مہنگائی کے تناظر میں اگر ہم سبزیوں کی قیمتوں کا اجازہ لیں تو سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہے ہیں بھنڈی جو کہ تین سو بیس روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی وہ مزید ساٹھ روپے مہنگی ہو کے اب تین سو اسی روپے فی کلو ریٹیل پر آ گئی ہے اسی طریقے سے جو گاجر ہے جو موسم سرما کی جو ہے وہ سڑتی ہے وہ بھی مہنگی ہو کے تقریباً اسی روپے سے تجاوز کر کے ایک سو بیس روپے فی کلو پر آ گئی ہے اور اسی طریقے سے مٹر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ بیس روپے مہنگا ہوا ہے مٹر جو ہے وہ ایک سو سال روپے فی کلو پر فروخت ہو رہا تھا تاہم اب مٹر بھی جو ہے وہ ایک سو اسی روپے پر آ گیا ہے اسی طریقے سے شملہ مرچ دو سو چالیس روپے فروخت ہو رہی ہے اور جو چھوٹی والی مرچیں ہیں اس کی قیمتوں میں بھی ہم اضافہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی تقریباً دو سو روپے فی کلو پر آ گئی ہے تاہم اگر ہم بات کریں دیگر سبزیوں کی تو ٹیمارٹر کی قیمتیں ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں آسمان سے بات کرنی تھی تاہم ٹیمارٹر جو ہے وہ اب تیس روپے فی کلو پر فروخت ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے پیاز اور آلو کی وافر طور پر مقدار جو ہے وہ منڈی میں موجود ہیں اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں لیسن ادرک کی تو لیسن ادرک کی قیمتیں جو ہے وہ وہ کم نہیں ہو پائیں لیسن ادرک کے حوالے سے بتا جا رہے کیونکہ یہ درامت کی جاتی ہیں چینس سے اور بینکوک سے تو اس کے نتیجے میں چونکہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی قیمتیں کم نہیں ہو پائیں لیسن ابھی بھی تین سو بیس روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے جبکہ ادرک کے حوالے سے بتا جا رہے کہ ادرک جو ہے وہ چار سو روپے دھلیوی ادرک جو ہے وہ چار سو اسی روپے تک فروض ہو رہی ہے تاہم شہری ہو گئی کہنا ہے کہ اگر آہ جلے انتظامی سرکاری نرخ پہ عمل درامت کرایا تو یقینا سبزی ان کی قوت خرید میں بہت آسانی آ سکتی ہے بہت شکریہ اب اسیم آپ نے امیڈٹ کیا ہوئی آپ کو براہ راست پہ چلیں گے اسلام بات جہاں پار پیپلز پارٹی رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے بہت مہنگی ہوگی سب ابھی آپ نے ہر اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ یہ حکومت ان کا کام یہ رہ گیا کہ چیزیں امپورٹ کریں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح پوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ فانانشل ساؤرنیٹی سرنڈر کر رہے ہیں کیا یہ فوڈ سیکیورٹی اور فوڈ ساؤرنیٹی بھی سرنڈر ہو رہی ہے دیکھیں سر بلکل فوڈ سیکیورٹی کا ایک میجر ایشیو ہے اس وقت جب ساری دنیا جو ہے اپنی اپنے ملکوں کے لئے فوڈ سیکیورٹی انشور کر رہی ہے پہلے انرجی کے لئے زیادہ وہ تاغدہ ہوتی تھی اب جو ہے دنیا میں فوڈ سیکیورٹی پہ زیادہ ایمپسس ہے ملک جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بڑے بڑے اگریکلچرل وہ لے رہے ہیں بلکس کے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی سیکیورٹی جو ہے انشور کر سکے اور ہم الٹا کیا کر رہے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے اگتی ہے اگتی رہی ہے ہم نے کبھی اس لحاظ سے نہیں ایک زمانہ تھا سکسٹیز میں جب ہم گندم کو ایمپورٹ کرتے تھے پھر جب دوہزار آٹھ میں پیوز پارٹی کی حکومت آئی ہم نے جو ہے پرائسنگ اس کی چینج کی چینج کرنے کا مقصد کیا تھا کہ گورنمنٹ باہر سے گندم ایمپورٹ کر کے اس کو سبسیڈی دے کے جو کہ پھر انڈیریکلی سبسیڈی وہاں جہاں سے بھی آ رہی آسٹریلیا یا یوکرین یا کینیڈا جہاں سے بھی گندم ہم منگاتے تھے اس کے فارمر کو آپ سبسیڈائز کرتے تھے تو ہم نے کہا کہ نہیں وہ قیمت جو ہے اپنے فارمر کو دو تو فارمر دے کہا وہ ایک سال میں فارمر نے ٹرن اراؤنڈ کیا اس کو ہم نیٹ ایمپورٹنگ کنٹری کے بجائے آپ کے پاس ایکسپورٹبل سرپلس آ گیا ایکسپورٹس میں ایک آتھ سال اور لگا کیونکہ آپ کو مارکٹ ڈیولپ کرنی ہوتی ہے لیکن ایکسپورٹبل سرپلس آپ کے پاس ایک موجود ہو گیا لیکن پھر غلط پالیسیز کی کی وجہ سے یہ جو ہے اور پیریڈ ٹائم ہم یہ ایج پھر لوز کرتے جا رہے ہیں جی بھائی آپ نے جس کا بات کی ٹریکٹر مارچ کی تو کیا ہم یہاں بھی دیکھیں گے کہ آپ لوگ اسلامباد کا روپ کریں گے اور وفاتی کو مجبور کریں گے کہ وہ لوگ اپنی پولیسیز کو درست امتی آ جانے جائیں اور کسانوں اور ملک بھر کی عوام کے لئے کوئی شریف کا سبب ہو جائیے صرف لوکل سطح درک دیکھیں لوکل نہیں ہے ڈیویجنل لیول پہ ہائلائٹ کرنا ظاہر ہے جب ٹریکٹر مارچ کے بات کرتے تو ٹریکٹر کو مدین سے لے کے اسلام آباد تک آنے میں وقت لگتا ہے ہم نے ستائیس فیوری کو ایک مارچ کا اناؤنس کیا ہوا ہے یہ ساری چیزیں اس میں فیڈ ان ہوں گی اور وہ جو پریشر وہاں سے ہم بلڈ کریں گے یہ نہیں ہے آج کل کے زمانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ہیدر آباد میں یا سکھر میں یا رینیار خان میں یا کہیں بھی یہ ٹریکٹر مارچ کیا ہے تو وہ ہائلائٹ ہوتا ہے وہ میڈیا پہ ہائلائٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ ہائلائٹ ہوتا ہے تو مقصد یہی ہے کہ وہ گرانڈ سویل کریئٹ کرنا یہ بتائیے کہ جس طرح ٹریکٹر مارچ کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں مجھے اس میں سے فیلر یہ آیا کہ جس طرح موڈی کے خلاف ایک جل 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 رہی ہے وہاں کیا یہ کسی طرح کا ہے اور یہ مسلسل رہے گا ستائیس فروری تک دیکھ تو یہ دوسرا یہ کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آہ لوگ عام آدمی کی زندگی عزیرن ہو گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور اس ساری سورتال میں اس حکومت کو جو اسپیس ہے وہ اپوزشن کی وجہ سے بھی زیادہ ملا ہے جس طرح کیونکہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے بھی ہیں اب کیا اپوزشن کی ساری جماعتیں ایک تو یہ سوچ رہی ہیں کہ اگر خیاری کے عدم اعظمات کا سلسلہ شروع کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے سینٹ ٹیئرمنٹ سے اسپیکر سے یا پرینٹ سے نمبر ون نمبر ٹو جو پی ڈی ایم کا اور پی بلس پارٹی کا جو لانگ مارچ ہے کیا یہ سارے فریق کسی دوسری ڈیٹ پر اتفاہ کر کے یکم کر سکتے ہیں پہلے چیز تو یہ کہ آپ نے کہا یہ انڈیا کے اگزامپل پر چل رہے ہیں انڈیا کا پہلا تو نہیں تھا لیکن ایک سکسیسول اگزامپل تھا جب موڈی کی موڈی تو ہر قسم کے ظلم کی ایک سیمبل بن گیا ہے تو وہاں کے جو کاشکار تھے خاص کر پنجاب اور ہریانہ میں انہوں نے بھی تو اس کے جو قانون اس نے اب بنایا تھا کپل ٹریکزیشن کا اس کے خلاف ایک تحریک چلائی اور کامیاب تحریک چلائی اس طرح سے یورپ میں بھی کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ فارمر کے پاس تو یہی ایک چیز چول ہوتا ہے کہ وہ ٹریکٹر پر چڑے اور شہروں کی طرف کروک کرے اور شہر والوں کو یاد دلائے کہ جی ہم جو ہیں وہ آپ کو نہ صرف ہم ہیں اور انسان ہیں بلکہ آپ کا جو سارا جو سامان ہے وہ ہمارے ہی پیداوان سے آتا ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل فینامینا ہے اب باقی یہ ہے کہ کتنی کورڈینیشن دیکھیں ان ہاؤس آپ کو ہی پتا ہے کہ ہم تقریبا ہر چیز پر چاہے وہ آج کا دن ہے یا آگے جا کے جو بھی انسٹرمنٹس استعمال ہوں گے وہ اس سب میں ایک حد تک کورڈینیشن ہوتی ہے اب آشتہ آشتہ جب ہم نے اعلان کر دیا 27 فیبری کا پیڈی ایم نے اعلان کیا تھا مارچ لیٹ مارچ کا ہم نے فیبری اس لیے بھی کیا کیونکہ مارچ بہت دور ہے لوگوں کے مسائل آج کے ہیں لوگوں میں اتنا اب پیشنس نہیں رہا وہ تو جہاں سے ہم چلتے ہیں تو لوگ پوچھنا کہ ان سے کب جان چھنا ہے کیونکہ وہ روز شام کو جب جاتا ہے سودا لینے کے لیے روز گھر جاتا ہے سودا لے کے واپس آتا ہے یا نہیں لے کے واپس آتا کیونکہ اس کو کچھ ملتا نہیں ہے اپنے پیسوں میں تنخواہوں میں تو وہ تو بھی یہ سوچتا ہے کہ اب ایک ایک دن ان کے لیے جینا جو ہے وہ اجیرن ہو گیا ہے تو اب ظاہر ہے جب ایک ہفتہ کوارڈینیشن ہے باتشیت ہو رہی ہے دیکھتے ہیں آگے کس طرح سے ہم اکھٹے بھی ہو گے اور ظاہر ہے اگر نو کانفیڈنس نو کانفیڈنس آیا ہے آج کے پورا ٹاپک دیکھن نو کانفیڈنس آیا ہے تو سب کو اکھٹے مل کے کرنا ہوگا جس بھی انٹیٹی پہ ہم کریں ہوگا تو سب کا اکھٹا ہی ہے نویس صاحب میرا تعلق بھی ایک ذریعہ رہانے سے ہے تو ہم گندم چاول اور گنے میں ہمیشہ کافی عرصے تک خود قبیل رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ مس منیجمنٹ اتنی ہوئی ہے کہ ہم ان تینوں جو مین ہماری فصلے ہیں اس میں ہم بلکل ہی ایسا نقامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کسان پریشان ہے حقیقت میں بہت زیادہ پریشان ہے اور دوسرا جو منیجمنٹ بجٹ میں ذریعہ آلات پہ سترہ فیصد ٹیکس لگانے جا رہے ہیں یہ ایک اور ظلم ہے آپ اس بارے میں کیا جائے دیکھیں پہلی بات بلکل آپ کی درست ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ایک میٹڈ آف فیکٹ طریقے سے ہوتی تھی گندم اگاتے تھے چاول اگاتے تھے کیا ابھی بھی اگاتے ہیں لیکن اس حد تک نہیں نا یہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے آگے بڑھ کے نئے ورائیٹیز دیں اس کی جو بیج ہے اور کارٹن میں بھی یہ صرف یہ تین چیزیں نہیں بلکہ کارٹن بھی یہ ہے کہ ہم تو ساری دنیا کو کارٹن پاکستان پیپلز پارٹی کا رہنمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو براہ راست دکھا رہے تھے نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز ایج تھی موسیقی